بسم اللہ الرحمن الرحیم سرعت انزال سرعت انزال کیا ہے امسا کیا وقت حاس میں کمی کی بنیادی وجہ سرعت کیے مانی ہے جلدی سے مرد کا چھوٹ جانا انزال انزال مانی منی ہارچ ہونا نکل جانا باہر نکل آنا جماع کے وقت عزو مخصوص کے داہل کرنے سے پہلے یا داہل کرنے کے پوری باغ منی کا حارج ہو جانا سرعت انزال کہلاتا ہے اگر صرف چھیل چاہ یا کسی تصور ہی سے انزال ہو جائے تو اس حالت کا شمار زکاوت حس میں کیا جائے گا گویا زکاوت حس کی شکایت سرعت انزال کی ترقیابتہ سورت ہے جماع کی حالت منی کا جل حارج نہ ہونا تب ہی استلاع میں امسا کہلاتا ہے واضح ہو کہ قوت امساق ہر شخص میں مزاج کے اعتبار سے بلکل محتلب ہوا کرتی ہے تب یہ امساق کی قوت کی بیان کرنے میں ماہرین میں بھی احتلاب ہے چنانچہ کچھ حکمہ کا کہنا ہے کہ قوت امساق صحت مند مرد میں قریب تین منٹ سے سات منٹ تک قائم رہتی ہے اور کچھ حکمہ اس بات کا قائل ہے کہ قوت امساق محتلب طبائع کے لحاظ سے تین منٹ سے لے کر پندرہ منٹ تک قائم رہ سکتی ہے گویا نصف منٹ یا ایک منٹ سے بھی کم مدد میں اگر قوت امساق جواب دے دے تو اس کا شمار سرعت انزال میں ہوتا ہے سرعت انزال ایک مرس کی کیپیت ہے جس کا علاج ہر ممکن طور پر نہائید ضروری ہے اور علاج سے قوت امساق کو طبعی حالت میں لانا یہی سرعت انزال کا علاج ہے اور یہ ہی نہیں بلکہ علاج اور محتلب طریقوں سے قوت امساق کو طبعی حالت سے بھی کہیں زیادہ دیر تک قائم رکھا جا سکتا ہے اگر سرعت انزال کی شکایت حد سے تجاوز کر جائے تو اس کو زکاوت حس کہتے ہیں لہٰذا معلوم ہونا چاہیے کہ زکاوت حس کی شکایت ہے تو سب سے پہلے اس کا علاج کیا جائے اور اس کے بعد سرعت انزال کو دور کیا جائے بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ زکاوت حس کے موقوب ہو جانے کے بعد بھی سرعت انزال کی شکایت باقی رہ جائے تو پھر سرعت انزال کا علاج کیا جائے واضح رہے کہ جس طرح زکاوت حس کی موجودگی میں سرعت انزال کو دور کرنے والی دواوں کا استعمال زیادہ مپید ثابت نہیں ہوتا بلکل اسی طرح سرعت انزال کی موجودگی میں قوت امساق کو طبیح حالت سے زیادہ دیر تک قائم رکھنے والی دوائے جو ممسک کہلاتی ہے قطعی بیکار ثابت ہوتی ہے یعنی جو لوگ سرعت انزال کا شکار ہوں ان کو ممسک ادوائیہ سے قطعی کوئی پائدہ نہیں پہنچ سکتا سرعت انزال کی وجہات عظم حسوس کے حس یا سپاری کے حس کا بل جانا منی کے نقائص مثلا منی کے حدت منی کا پتلاپن اور منی کا زیادہ پیدا ہو جانا زعب قوت باہ یعنی گردوں کا زعب جس کے سبب سے وہ منی روکنے پر قادر نہ ہو ایسی صورت میں دھول سے پہلے یا پوری بات بغیر اچھلے ہوئے خارج ہو جاتی ہے مباشرت کا غیر پتری طریقہ احتیار کرنا مثلا جلپ اغلام یعنی منڈ بازی کسرت سے جمع بے وقت کا جمع اس کا علاج اجوائن دیسی چھتیس گرام نمک چھتیس گرام حبی اسلا تین تین گرام سب کا سپوب تیار کرے تین سے چھ ماشا رات سوتے وقت روزانہ ہمرا تازہ پانی کے ساتھ کھائیں مستزنی منی کے قطرے البیومن کے احراج نقاہتی بوجہ کسرت احتیلام قبض تیزابیت ریح تبہیر ترشی جیسی امراض میں بہت مبید ہے شوقی مباشرت اگر جی ماہ کا آدھی عرصہ دراست تک جمع نہ کرے اور اس کو شوقی مباشرت بیچین کیے ہوئے ہو اور پھر اس کو جمع کرنے کا موقع ملے تو شوق اور بیہدی میں اس کی مانی ہر پوری حرج ہو جاتی ہے